اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات اللہ علیہ وسلم صلات العوابین ہینا ترمز الفصال اخرجوہ العمام مسلم و احمد رحمہم اللہ محترم حضرین آج کا جو میرا جو دوسرا موضوع ہے چاشت کی نماز جس کو عربی زبان میں صلات الدحا کہا جاتا ہے چاشت کی نماز اس کی فضیلت اور اسی طرح اس کے رکعتوں کی تعداد اس کا حکم اور اس کے لئے افضل وقت یہ چند باتیں ہیں مختصر وقت میں جو ہے میں اشارہ کرتے ہوں جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے چاشت کی نماز زہا جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم عردو میں چاشت کہتے ہیں فقہ جو ہے علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت کب ہوتا ہے اس کی تحدید کرتے ہوئے ہوتا ہے مابین ارتفاع شمس الازوالیہ سورج جب بالکل بلند ہو جائے ایک نیزے کے برابر ہو جائے سورج جب تلو ہوتا ہے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ جس کے بعد ہم اشراقی نماز پڑھتے ہیں اس وقت سے لے کر جو ہے زوال سے کچھ دیر پہلے تقریباً پانچ چھ سات منٹ پہلے جو ہے یہ نماز کا جو وقت ہے اس وقت کو جو ہے چاشت کا وقت کہا جاتا ہے عربی زبان میں جس کو دعا کا لفظ جس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس نماز کی جو ہے کافی فضیلت آئی ہے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث ہیں جن میں مشہور حدیث عبودر غفاری رضی اللہ عنہ سے مربیم عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صحیح مسلم عبودعود اور مستن احمد کی جو یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ہر شخص جو ہے جب صبح کرتا ہے کہا کہ جسم کے ہر جوڑ کے بدلے اس پر صدخہ کرنا ضروری ہر ایک پر ضروری ہے کہ انسان جو جسم کے جوڑ ہیں دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ تین سو ساٹھ انسان کے باڈی میں جو ہے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہر جوڑ کے بدلے صدخہ کرنا ہر دن ضروری پھر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ بتایا اس صدخے کے لئے آپ نے کہا سبحان اللہ کہنا یا صدخہ ہیں الحمدللہ کہنا صدخہ ہیں لا الہ الا اللہ کہنا صدخہ ہیں اللہ اکبر کہنا صدخہ ہیں بھلائی کا حکم دینا صدخہ ہیں برائی سے روکنا صدخہ ہیں پھر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آسان طریقہ بتایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہر دن جو اس پر تین سو ساٹھ جوڑ ہر جوڑ کے بدلے صدخہ ضروری ہیں اگر وہ ایک آسان عمل آپ نے بتایا اگر وہ کر لے گا تو یہ تمام جو ہے اس کے جوڑوں کی طرف سے وہ صدخہ کافی ہوئی صدخہ کے لئے جو ہے یہ چیز کافی ہو جائے گی وہ کیا ہے آپ نے کہا رکھا اٹھانی ارکاؤہما من الدہا کہ چاش کی نماز کی دو رکھات چاش کی نماز کی دو رکھاتیں اگر انسان پڑھ لے گا تو یہ تمام تین سو ساٹھ اس کے جو جوڑ ہیں ہر ایک کی طرف سے صدخے کے طور پر کافی ہو جائے اللہ وقت دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے کتنا آسان طریقہ ہم اور آپ کے لئے اگر سبحان اللہ الحمدللہ کہنا تین سو ساٹھ مرتبہ اگر ہمارے لئے مشکل ہے پریشانی ہے یا مشقت ہے اس میں یا دشواری کا باعث بن سکتا ہر دن نہیں کہہ سکتے تو صرف دو رکھات چاش کے اگر ہم پڑھ لیں تو ہمارے پورے جسم کی طرف سے یہ صدخہ ہو جائے گا اسی طرح چاش کی نماز کی فضیلت شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی زائد بن عرقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی سعاصم جو ہے ایک مرتبہ اہل قبع کہ کچھ لوگ کچھ صحابہ اکرام جو ہے چاش کی نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی سعاصم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ نے کہا سلات العوابین حینا ترمز الفصال حالا کے نبی سعاصم نے کہا بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں کی نماز وہ ہیں جب جو ہے اس وقت پڑھیں جب سورج کی گرمی شدید ہو سخت ہو تقریبا ساڑھے دس گیارہ بجے کے بعد گرمی جو ہے سخت ہوتی ہے تو اس وقت افصال کا جو لفظ آیا ہے اونٹ کے چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے اونٹ کے چھوٹے بچے کیونکہ اس گرمی میں ان کے پیر جلتے ہیں پیر جو ہے نرم ہوتے ہیں بچوں کے جل جاتے ہیں یعنی گرمی شدت سے محسوس کرتے ہیں تو اللہ کے نبی سعاصم نے اس وقت کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ وہ نماز ہے جو اللہ کی طرف کسر سے جو ہے بار بار رجوع کرنے والا بندہ نماز کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا کرنے والا بندہ ان کی نماز تو یہی میں مطلع دوں فرق کہ یہ نماز ایک ہی ہے اس کے تین نام آئے ہیں کیونکہ تین اوقات میں ادا کی جاتی ہے تو اس کے الگ الگ نام اس کا استعمال ہوتا ہے سورج یہی نماز دیکھئے چاش کی نماز زہا اگر سورج جسے میں نے کہا ایک نیزے کے اوپر اٹھ جائیں تلو ہو جائیں تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ اس کے لئے لگتے ہیں اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے کہا اگر کوئی بندہ جہاں نماز ادا کرتا ہے مسجد میں اگر کرتا ہے تو مسجد میں گھر میں اگر نماز پڑھنا پڑھے بیماری کی حالت میں وہاں پر یا سفر میں جہاں بھی وہ نماز پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اسی طرح دیگر جو سبا کی دعائیں ہیں اور دیگر اللہ سے توبہ استفار کرتے ہوئے بیٹھ جائیں یہاں تک یہ سورج نکل جائیں بہت مختصر وقت ہوتا ہے ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے زیادہ زیادہ دیڑ گھنٹہ اس کی فضیلت اور اٹھ کر دو رکعات اشراق کے نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی نبی صاحب نے کہا اس کو مکمل حج مکمل عمرے کا سوا ملے اللہ حکم بہت بڑی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے اور خاص طور سے ان کے لئے بہت اچھا موقع ہے جن کو ان کے زندگی میں حج کرنے کا عمرہ کرنے کا موقع آپ تک نہیں ملا اللہ ان کو کرائیں اللہ سب کو جو ہے حج مبرو نصیب فرمائیں بار بار جو ہے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں آمین دیکھیں یہ آسان طریقہ روزانہ ہم جہاں جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں سوا گھنٹا انتدار کر لیں سورج نکلنے کے بعد دو رکعات پڑھ لیں اشراق کی نمازیں کہلاتی ہیں تو مکمل حج مکمل عمرے کا سوا ملے اللہ تعالیٰ اس سواب حاصل کرنے کی توفقتہ فرمائیں آمین اور یہی نماز دیکھیں بعد میں اگر ادا کی جاتی ہے زوال سے پہلے پہلے تک تو اس کو زہاں چاش کی نماز کہا جاتا ہے اور ابھی میں نے اوابین کہا خاص طور سے جب شدت و گرمی کی شدید گرمی ہوں سخت گرمی ہوں اس وقت ادا کرتے ہیں تو اس کو صلات ال اوابین کہا جاتا لیکن بعض دیگر لوگ جو ہیں صلات ال اوابین مغرب کے بعد ادا کرتے ہیں اور اس کو صلات ال اوابین کہتے ہیں یہ غلط حدیث سے جو ہے صحیح ثابت نہیں صحیح ہے سنت سے جو ہے صحیح ثابت نہیں یا روایت صحیح یہی ہے کہ چاش کی نماز ہی کو اوابین کہا جاتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر صال فودان حفظہ اللہ نے اس نماز کی وضاحت کی آپ نے کہا کہ گرمی جب شدید ہو اس وقت آپ ادا کریں تو صلات ال اوابین اسی طرح چاش کی نماز کے سمسلے میں یہ فضیلت بھی آئی ہے اللہ تعالی حدیث سے خدوسی ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ترمیدی یہ سہی روایت ہے یابن آدم عرق علی رکعات من اول نہار اکفی کا آخر بہت دیگر روایتوں میں ہیں کہ چار رکعات اگر انسان پڑتا ہے صبح کے اول حصے میں تو شام تک اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لئے کافی ہو جائے چار رکعات چاش کے رکعات ہم پڑتے ہیں دو دو کر کے تو اللہ رب العالمین نے کہا تمہاری حفاظت کے لئے میں کافی ہو جاؤں تو یہ تھی فضیلت چاش کی نماز کے سلسلے میں کچھ وضاحت کے ساتھ اس کے حکم کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہیں لیکن صحیح قول یہی ہے کہ چاش کی نماز مطلق طور سے مستحب اور اس کی پابندی کرنا اچھی بات ہے اکثر علماء نے یہی کہا کہ چاش کی نماز واجب نہیں فرد نہیں کہ پڑھنا ضروری ہوں چھوڑنے پر جو ہے سزا ملتی اور ایسی بات نہیں ہے مستحب ہے جو پڑھنا چاہے پڑھے جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا اس کو رخصت ہے لیکن پڑھنا افضل ہے پڑھنا افضل ہے انسان پڑھے یہ کافی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح چاش کی نماز اس کا جو افضل وقت میں نے بتا دیا آپ کو اس کے رکعاتوں کی تعداد کے سلسلے میں دو رکعات بھی ثابت ہیں ابھی میں نے کہا دو رکعات کم سے کم دو رکعات ہیں اور چار رکعات بھی ثابت ہیں اس کی فضیلت میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی چار رکعات بھی پڑھے انسان دو دو کر کے اور آٹھ رکعات بھی ثابت ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرفتہ مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو آٹھ ہجری میں رمضان کے مہنے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے جو ہے چچری بہن ابو طالب کی صاحب زادی علی رضی اللہ انہوں کے بہن امہ حانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصول کے لئے تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے جو ہے آٹھ رکعات چارٹ کی جو ہے آٹھ رکعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک اور روایت آتی ہے سلسلے میں جس میں بارہ رکعات کا ذکر ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف سنت کے اعتبار سے جو ہے حدیث ضعیف ہیں تو یہ چند باتیں حدیث کے روشنی میں جو ثابت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چارٹ کی نماز کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بتائی دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہیں یا فضلیت والا عمل ہے اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائیں اللہ ہمارے عمل خبول فرمائیں اس کو میزان حسنات میں شامل فرمائیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں آمین سم آمین ام آلینا اللہ الملاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ